نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ تیب اردوان امران خان کا فرانس کو سبق سکھانے کا خطرناک فیصلہ ترکی میں لاکھوں لوگ چھڑکوں پر نکلائے تیب اردوان کے حکم کا انتظار فرانسیسی صدر کو لگام ڈالی جائے گی متعدد مسلم و مالکہ مشتر کا اعلان فرانسیسی صدر کی پاکستان اور ترکی کو دھنگی اردوان اور امران خان کے جواب نے پورے یورپ کو بچھاڑ کر رکھ دیا دو سو پچاس ارب ڈالر کی ڈیل کینسل پاکستان امت کا لیڈر اور اسلامی دنیا کا طاقت پر ملک بن گیا فرانس سنگین جرائم کا مرتقد آخر کار عالمی عدالت بھی فرانس کے خلاف میدان میں آگئی گستا خان نے رسول کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اردوان کے بیان نے دشمن کے پاؤنٹلے سے زمین نکال دی فرانسیسی صدر نفسیاتی مریض بن گیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ اسلامی ممالک فرانسیسی اشعہ کے بائیکارٹ نے فرانس کو کتنا بڑا جھٹکا لگایا پاکستان اور ترکی کا کون سا مشترکہ دشمن فرانس کی مدد کرنے میں مصروف ہے تحلقہ خیز نام سامنے آ گیا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین فرانس سے بڑی خبر آ گئی اسلام دشمنی میں فرانسیسی صدر نے تمام حدیں پار کر دی فرانسیسی صدر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا پاک ترک اتحاد نے اسلام دشمنوں کو دن میں تارے دکھا دیئے پاکستان کے ساتھ فرانس کی سب سے بڑی ڈیل کینسل ہو گئی جب کہ ترکی میں تمام فرانسیسی اشعہ کا بائیکارٹ کر کے گھر پونڈ ڈالر کا ٹی کا لگا دیا اردوان اور پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل پر فرانسیسی صدر نے بھی دھمکی دے ڈالی لیکن اس کے بعد ستاون اسلامی ممالک نے کس طرح پاکستان کو لیڈر کہہ کر فرانس کی بولتی بن کر دی عمران خان کے قسمیان سے فرانسیسی صدر تھر تھر کامپنے لگا ترک صدر نے فرانس کے خلاف کونسی بڑی کاروائی کا حکم دے دیا تمام اسلامی ممالک میں پاکستان کو کن القابات سے پکارا جا رہا ہے آج انہی اہم ترین سوالات کے جواب دینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور ترکی بھی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشارت پر وہاں کی حکومت نے مکمل ڈھٹائی اختیار کرتے ہوئے پاکستان اور ترکی سے کہا کہ وہ فرانس کے اندرونی معاملات میں مداقلت سے بات رہیں خبر ایسان ایجنسی رائٹرز کے مطابق فرانسیسی وزیر داخلہ جیر راج دارپانین نے کاری ویڈیو کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں پاکستان اور ترکی کے رد عمل کو خصوصی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان دونوں ممالک پارلیمان میں فرانس کے خلاف قراردادوں کی منظوری فرانس کے اندرونی معاملات میں مداقلت کے برابر ہے ناظرین گستاخانہ خاکوں سے متعلق فرانس میں حالیہ واقعات اور فرانسیسی صدر میکران کے بیان پر قڑی تنقید کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب ارتوان نے فرانسیسی صدر کو دماغی علاج کا مشورہ دیتے ہوئے مسلمانوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ فرانسیسی مسنوعات کا بائیک آٹ کریں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف فرانس سے بدور احتجاج دو سو پچاس عرب کی ڈیل منصور کر دی ہے جس کے بعد تمام اسلامی ممالک میں پاکستان کو بدور آجیل فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے فرانس سے بطور احتجاج دو سو پچاس عرب کی ڈیل منصور کر دی اور اس بات کی تصدیق معروف روزنا میں نے بھی کر دی ہے معروف برطانوی اخبار دی لندن پوشٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ فرانس کی حکومت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف فرانس سے بدور احتجاج کیا ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں پاکستان نے نیوی کے لیے ستائیس جدید ترین ہیلیکاپٹر خریدتے تھے پاکستان اس معاہدے کی بجائے اپنی ڈیفائی ضرورت پوری کرنے کے لیے چین سے رجوع کرے گا دوسری طرف عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس فیصلے کو پاکستان کی طرف سے فرانس اور اس کے حامی ممالک کے لیے ایک بہت بڑا پیغام سمجھ رہے ہیں یاد رہے کہ پاکستان نے پاک پیٹیا کی ہیلیکاپٹر بیڑے کو جدید بنانے کے لیے ستائیس ہیلیکاپٹر خریدنے کے لیے ٹینڈر کے عمل کے حتمی دعوے داروں میں سے فرانس کے ائر بس کا انتخاب کیا تھا جس کی قیمت تقریباً ایک اشارہ پانچ بلین ڈالر تھی ناظرین پاکستان کے اس فیصلے کو دنیا بھر کے اسلامی ممالک اور عوام کی جانب سے انتہائی حیران کن اور دلیرانہ فیصلہ قرار دیا گیا ادھر واشنٹین سے لے کر دل عبیب تک کی حکومتیں پاکستان کے اس فیصلے کو حیرت سے دیکھ رہی ہیں عالمی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اس فیصلے نے وزیر آزم کے مضبوط مواقف کو دنیا پر ثابت کر دیا کہ وہ گستاخانے رسول کے خراب کسی بھی حد پر جا سکتے ہیں یہ خبر یورپی یونین اور دی لندن پوسٹ کے علاوہ کئی اخبارات میں شائع ہوئی ہے کہ فرانس میں نبی کریم کی شان میں گستاخی کے معاملے پر پاکستان اور ترکی دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات کی بہترین نمائندگی کر رہے ہیں ناظرین ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ گستاخانہ خاکوں سے متعلق ہمارا جواب وہی ہے جو اہل مدینہ نے دیا تھا تلال بدرو علینا ترکی کی صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ مکہ مدینہ ایشیا افریقہ شورب سمیت پوری دنیا اور تمام جہانوں اور زمانوں کو شرف بخشنے والے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملوں کے سامنے پورے صدق اور اخلاص کے ساتھ کھڑی ہونا ہمارے لئے عزت و شرف کا مسئلہ ہے ترکی صدر نے مزید کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہمارے لئے باعث فخر ہے واضح رہے کہ فرانس میں اسلام مخالف نفرت انگیز بیانات اور اقدامات کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ماہ رسوائے زمانہ اخبار شارلی حیبڈو کی جانب سے ایک مرتبہ پھر توہین امیز خاکوں کی اشاعت فرانس میں ان کی تشہیر اور فرانسیزی صدر کی جانب سے اسلام مخالف بیانات کے بعد مسلمان سراپہ احتجاج ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یورپ اور بالخصوص فرانس میں بھڑتے ہوئے اسلاموفوبیا سے متعلق کہا کہ یورپ ایک بار پھر صلی بھی جنگیں شروع کرنا چاہتا ہے ناظرین انکرہ میں اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیویلپنٹ پارٹی کے اجلاس سے خیطات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا بھی پسند نہیں کرتا جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسارت کی ہے ہم وہ قوم ہیں جو نہ صرف اپنی مذہبی اقتار کا احترام کرتے ہیں بلکہ دیگر مذہب کی اقتار کا احترام کرتے ہیں لیکن ہماری اقتار کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار مذہبی مقدسات کی گستاخی سے تعلق نہیں رکھتی وہ جو چاہیں کریں ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یورپ نے اب ہماری قدروں کو براہ راست نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور اب تو وہ اسلام کے خلاف اپنی نفرت چھوانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے واضح ہے کہ فرانس میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے مسلسل نفرت انگیز بیانات اور اقتماعات سامنے آ رہے ہیں ناظرین فرانسیسی وزارت خارجہ نے کہا کہ مشرق وستہ کے بیشتر ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکارٹ اور فرانس کے خلاف اتجاج کی کال بے بنیاد ہے اور اس کو فوری طور پر روکنا شاہیے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس بیان میں کہا گیا کہ فرانس کے خلاف جاری تمام جاریت روکی جائے فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق یہ تمام اقتماعات ایک بنیاد پرست اقلیت کے اشاروں پر اٹھائے جا رہے ہیں فرانسیسی حکومت کے مطابق فرانس نے اپنے اتحادی ممالک کو فرانس کا موقف واسی کرنے کے لیے صفارتی ذرائع کی مدد حاصل کی فرانس نے مشرق وستہ کے ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ بائیکارٹ کے مطالبات سے خود کو دور کر لیں اور فرانسیسی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیانات کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ جب واد زریف نے کہا کہ فرانسیسی صدر نفرت انگیز بیانات سے انتہا پسندی کو حفوا دے رہے ہیں نفرت انگیز بیانی کا بنیادی نشانہ مسلمانوں کو ہی بنایا جاتا ہے غیر ملکی خبر اصان ادارے کے مطابق انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار کی آرڈ لے کر عربوں مسلمانوں کے دل آزاری کرنے والے بیانات صرف موقع پرستی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ایسے نفرت انگیز بیانات صرف انتہا پسندی کو ہی ہوا دیں گے ناظرین جہاں پوری دنیا کے مسلمان پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صدر میکرون کے تفسرے پر برہم ہیں وہیں ہیشٹیکز کے ساتھ ہندو انتہا پسند مکمل طور پر فرانس کی حمایت کر رہے ہیں پیر اور منگل کو بھارتی ٹویٹر پر آئی سٹینڈ ویڈ فرانس ٹاپ ٹرینڈ میں شامل رہا میکرون نے فرانسیسی مسلمانوں پر الہدگی پسند ہونے کا الزام آئیت کیا اور اسلام کے پوری دنیا میں بہران کا مذہب قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا یہ معاملہ اس کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا جب میکرون نے کہا کہ ان کا ملک فرانسیسی استاد کی ہلاکت کے تناظر میں ان خاکوں کی اشاعت کو نہیں روکے گا جس کے بعد مسلم دنیا میں غم و غصہ کی لہر تیز ہوئی بائیس عرب ممالک سمیت ترکی پاکستان اور بنگلہ دیش میں مظاہرین نے فرانسیسی سامان کے بائیکارڈ کا مطالبہ کیا اور فرانسیسی سفیروں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ